بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دلیشیس پاکستانی کزین میں آج ہم پانچ قسم کے سال مرانے جا رہے ہیں جو کہ ہر قسم کی دعوت کے لیے بہترین ہیں سب سے پہلے ہم چکن ریشمی پانیر ہانڈی برائیں گے دوستو کراچی کے ریسٹورانٹ میں آج کل سب سے زیادہ ٹرینڈنگ ڈش چکن ریشمی پانیر ہانڈی ہے جو کہ آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے اس کا مزہ ایک سیکٹ ریسٹورانٹ والا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے لیے ہمیں چاہیے چکن 400 گرام جو Dezijے گی زیرا پودر سوفید میرچ جیفل پودر 1ございます faire پیسٹ 1 ٹی سپون ریسن پیسٹ 1 ٹی سپون پیاز 1⁄ف سلائس میں کٹی ہوئی ہری مرچیں 2 عدد سلائس میں کٹی ہوئی شملا مرچ 1 چھوٹی جولین کٹی ہوئی دودھ 1⁄ف کپ کپرا پاورڈر 1 ٹیبل سپون سب سے پہلے کڑائی میں 1 کپ آئل ڈالا اس کے اندر لیسا ندرک کا پیسٹ ڈالا اور سوتے کر لیا اب چکن ڈال دی فرائی کیا پانچ منٹ تک فرائی کیا اس کے بعد 1⁄ف ٹی سپون نمک ڈالا فرائی کرتے ہوئے اب ہمیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب 1⁄ف کپ پانی ڈالا دو سے تین منٹ تک کھونتے رہے موسیقی اس کے بعد دودھ ڈال دیا اور 1⁄ف ٹی سپون نمک ڈالا تھوڑا سا پکا کر اس میں زیرہ سفید میرچ اور چیفن ڈال دی مکس کیا اب چیدر چیز کی ایک سلائز ڈال دی مکس کر لیا موسیقی اب پیاز ہری میرچ اور شملہ میرچ ڈال کر پکا لیا موسیقی اس کے بعد کپر پوٹو ڈالا اور دیسی گھی ڈال دی موسیقی گوشت کل چکا ہے موسیقی فریش کیریم ڈالی مکس کر لیا موسیقی اب ہماری چکن ریشمی پانیر ہانٹی تیار ہے اس میں تھوڑی سی گریوی ہوتی ہے جتنی ہم نے رکھی ہے موسیقی اب ہم نے ایک مٹی کی ہانٹی لی اور اس کو چولے کے اوپر اچھی طرح سے گرم کر لیا جب یہ گرم ہو گئی تو ہم نے اس کے اندر چکن کو نکال لیا اب اس کو دین ٹرائنگل چیز ادرا پہرہ دنیا سے گارنش کر لیا اگر آپ ہیل کونشیرز ہیں تو اس کو آئیل آخر میں نکال دیں اور چیز کی تعداد کم کر لیں یہ آئیل آپ دوسرے سالن میں بھی یوز کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہم جب بھی بار بیکیو کی پلاننگ کرتے ہیں تو ہمیشہ بوٹی کباب، سیخ کباب، پیہاری کباب، چگن تکہ بنانے کا سوچتے ہیں مگر آج ہم ریلیشیس پاکستانی کوزین میں بار بیکیو کا بہترین اور کوئی کینٹی ایزی آئیڈیا دے رہے ہیں آج ہم کوئیوں پر کڑھائی بنائیں گے جس کو کھا کر سارے دوست گھر کی چھت پر ہی کراچی کی مشہور ہائیوے کڑھائی کا مزہ لیں گے اس کے عرضہ کچھ یوں ہیں چکن ایک کےجی لال میچ پاورڈر ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون سیرہ پاورڈر دو ٹی سپون گرہ مسالہ پاورڈر ہاف ٹی سپون کالی مرچ پاورڈر ہاف ٹی سپون ہری مرچ تین ادتت سالائیس اور تین ادتت سابت ادھرک جولین کٹی ہوئی ایک انچ کا ٹکڑا ہرہ دھنیا آدھی کٹی ہری مرچ پیسٹ ایک ٹیبل سپون ادھرک پیسٹ ایک ٹیبل سپون لیسن پیسٹ ایک ٹیبل سپون تینوں کو یکجہ کر لیں ٹیماتر چھ ادتت میٹیم اوبال کر پیس لیں اب کڑائی میں ونن ہاف کپ تیل دالا اس میں چکن ڈالی اور تل لیا جب چکن گولڈن ہو جائے تو اس میں ٹیماتر کا پیسٹ ڈال دیا مکس کیا اب ہم اس میں لال میچ اور نمک ڈال کر مکس کر رہے ہیں اب اس کو ڈھک کر گلا رہے ہیں اب چکن گل چکی ہے اس میں زیرہ اور گرمہ سارا پورڈر ڈال دیا کالی میچ پورڈر ڈالہ مکس کیا دیا ہری مرچے ثابت ادھک لسن اور ہری مرچوں کا پیسٹ ڈال کر بھول لیتے ہیں کالی مرچوں کو ڈال بھول لیتے ہیں پیسٹ 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 ڈالک جب چکن اچھی طرح سے بن جائے تو اس میں ہرا دھنیا اور ترک ٹال کر اچھی طرح سے مکس کر لیا بیس ریزرڈ کے لیے اس کو کوئلے پر ہی تیار کرنا اچھا ہے لیکن اگر آپ اس کو چولے پر بنانا چاہتے ہیں تو اس ریسیپی کو پورا فالو کرنے کے بعد آخر میں کوئلے کا دھوما دینے اس طرح سے ہماری مزدار کوئلہ کڑھائی تیار ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا کیونکہ اسے جس نے بھی ٹیسٹ کیا ہے یہ کہیں بنا نہ رہ سکا کہ گھر بیٹھے ریسٹوران کی کڑھائی کا مزہ وہ بھی ہیلڈی ریلیجنٹس کے ساتھ ڈیلیشیس پاکستانی کزین میں آج ہم نہاری بنانے جا رہے ہیں اس کے لیے جن عجزہ کی ضرورت ہے وہ یہ ہے ہڈیاں جوس والی اور نلی والی ایک کلو اس لیے ہماری نہاری میں بہترین فلیور آئے گا بھونگ کا گوشت ایک کلو کشمیری لال مرچ ایک ٹیبل سپون لال مرچ پاورڈر دو ٹیبل سپون نمک دو ٹیبل سپون گرم مسالہ پاورڈر ایک ٹی سپون پیاس دو میڈیم بار ایک سلائز میں کٹی ہوئی ادرک پیسٹ ایک ٹیبل سپون لیسن پیسٹ دو ٹیبل سپون سب سے پہلے ادرک لیسن کی پیسٹ کو ون فورت کا پانی میں ملا کر الگ رکھ دیں گے اب بار اینڈ ہاف ٹیبل سپون سوفلی اور تین پیس سوٹ کے لے کر ایک چیز کلوز میں اس کو ڈھیلا ڈھیلا سا ایک پورٹلی بنا لی ایک کپ پانی میں ہاف کپ چکی کے آٹھے کو گھول کر ایک طرف رکھ دیں اب ایک کوکر میں ہاف کپ تیل ڈالا اس میں پیاس ڈالی موسیقی جب پیاس نرم ہو جائے تو اس میں پھوٹلی ڈال دی اب گوشت اور ہڈٹی ڈالی اور چلاتے رہے لیسن ادرک کا پیسٹ ڈالا مکس کیا لال مرچ کشویری لال مرچ اور نمک ڈال کر گھونتے رہے اتنا بھونہ کہ سارا پانی خوشک ہو جائے جب سارا پانی خوشک ہو جائے تو اس کے اندر 2 لٹر پانی ڈال دیا اور کوکر بند کر کے ویٹ چلنے لگے تو 45 منٹ تک گھلا لیا اب 45 منٹ ہو چکے ہیں کوکر کا پریشن ریموو کر کے اس کوکر کھول دیا اب نہاری کی طریقوں ہم باہر نکال لیں گے کیونکہ آٹھا ڈالنے کے بعد طریقہ غیب ہو جاتی ہے اب تیز آج پہ اس کو پکاتے رہے اور ساتھ ساتھ جو ہم نے گھول کے رکھا وا تھا آٹھا وہ اس میں آہستہ آہستہ ڈالتے رہے اور چلاتے رہے جب نہاری گاڑی ہو جائے تو دو ٹیبل سپون پانی میں گرم مسالہ پاورڈروں کو مکس کیا اور نہاری میں ڈال دیا اور ڈھک کر ہلکی آج پر پانچ منٹ کے لیے پکا لیا اب اس کو ہم نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے اور اس کی کارنیشنگ کر لیں گے سب سے پہلے تری ڈالیں گے پھر تلی ہوئی پیاس ٹالیں گے اب جولین کا ٹی ہوئی اڈرک ہری مرچے ہرا دھنیا اور لیمن ڈال دیا لیجی دوستو ہماری مزیدار نہاری تیار ہے امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے موسیقی دوستو آج ہم جو ریسیپی شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی یونیک ہے اور اس کا ٹیسٹ تو بہت ہی زبردست ہے مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی اس کا نام ہے دم کا قیمہ سب سے پہلے ہم اس کے لئے کباب تیار کریں گے جس کے لئے ہمیں چاہیے قیمہ سیون فیفٹی گرام پیاز ایک میڈیم چھوٹے کیوگز میں کٹی ہوئی میدہ دو ٹیبل اسپون بھونا کٹا زیرہ ایک ٹیبل اسپون کٹا دھنیا ایک ٹیبل اسپون انڈا ایک ادت ہرہ دھنیا ہاف گرڈی ہری مرچیں دو ادت بڑی والی کشمیری لال مرچ ایک ٹیبل اسپون نمک ایک ٹیبل اسپون اب ہم چوپر میں قیمہ ڈالیں گے میدہ ڈالیں گے اس کے بعد دھنیا اور زیرہ ڈالیں گے پھر نمک لال مرچ ہر دھنیا ہری مرچ پیاز اور انڈا ڈال کر بارک پیس لیں گے اب ہاتھوں کو گریز کر کے بڑے کوفتے کے سائز کی میمے کی بول بنائیں گے اب ایک سٹروک کو اس بول کی بیچ میں ڈال کر لمبے لمبے کباب بنائیں گے اور اس ٹراغ کو نکال دیں گے اس طرح سے سارے کباب بنا لیں گے اب ان کباب کو گرم دیل میں میڈیم آج پر تل لیں گے ایک طرف سے گولڈن ہو جائے تو پلٹ کر دوسری طرف سے بھی گولڈن کر دیں گے موسیقی 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 اور نکال لیں گے موسیقی سارے کباب تل چکے ہیں موسیقی موسیقی کیوبز میں کٹی ہوئی چلی گارلک ساوس ہاف کپ کیچپ ہاف کپ ایک کڑھائی میں ہاف کپ آئل ڈالیں گے اس میں پیاز ڈال کر تلیں گے یہاں تک کہ پیاز نرم ہو جائے اب اس میں کیچپ ڈالا اور مکس کر لیا پھر چلی گارلک ساوس ڈالا اور ون فورت کپ پانی ڈالا اور مکس کر لیا ہاف ٹی سپون نمک ڈالا اور مکس کر لیا اب اس میں تلے ہوئے کبابوں کو سیٹ کر دیا اور دھیمی آج پر ڈھک کر پانچ منٹ کے لیے پکایا پھر کھول کر پلٹ لیا ہر دنیا اور ہری مرچ سے گانش کر لیا اور ڈش آؤٹ کر لیا مجھے یقین ہے کہ آپ کو ہماری یہ منفرد رسیپی ضرور پسند آئے گی اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے ڈلیشیس پاکستانی کزین میں آج ہم نرگسی کوفتے بنانے جا رہے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم کوفتے بنائیں گے جس کے عجزہ کچھ ہیوں ہیں قیمہ ہاف کیجی ادرک پیسٹ 1 ٹی سپون لیسن پیسٹ 1 ٹی سپون بیسن 3 ٹی سپون پیاس 2 میٹیم پیساوہ خشخاش 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون حلدی پاورڈر 1 ٹی سپون دھنیا پاورڈر 2 ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر 1 ٹی سپون لال میچ پاورڈر 1 ٹی سپون سیرہ پاورڈر 1 ٹی سپون ہر دھنیا ہاف گردی ہری مرچ 3 ادد انڈا 1 ادد ہارڈ بوائل انڈے 7 ادد اب سب سے پہلے چوپر میں پیاس ڈالی ہر دھنیا اور ہر امیج ڈال کر چوپ کر لیا اب اس کے اندر قیمہ ڈالا پیسن ڈالا ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا نمک اور سارے مسالے ڈال دیئے اور چوپ کر لیا اب انڈا ڈالا اور چوپ کر لیا جب اچھی طرح سے چوپ ہو جائے تو اب ان کو ایک برطن میں نکال لیا ہاتھوں پر تیل لگا لیا اور بال بنا کر اس کو چپٹا کر دیا اس کے اندر ہارڈ بوائل انڈے کو رکھا اور کور کر لیا اور ایک بال کی شکل دے دی اب ایک کپ بریڈ کرمز لیے ایک انڈا لیا اس کو بیٹ کر لیا اور ایک کپ میدہ لے لیا سب سے پہلے میدے سے کوٹ کیا اس بول کو اب انڈے سے کوٹ کیا اور پھر بریڈ کرمز سے کوٹ کر لیا اب ان بولز کو ڈی فرائے کر لیا اب ہم مسالہ تیار کرتے ہیں جس کے عجزہ کچھ ہیوں ہیں پیاس تلی ہوئی تین عدد تل کر اس کو چورا کر لیں دہی تھری فورت کپ کشمیری لال ویچ 1 تی بیل سپون پیسی خش خواش 특별 نمک 1 تی بیل سپون ازرک پیسٹ 1 تی بیل سپون لیسن پیسٹ 1 تی بیل سپون دھنیا پارڈر 1 تی بیل سپون زیرہ پارڈر 1 تی بیل سپون گرم مسالہ پاورڈر ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر ہاف ٹی سپون لالمش پاورڈر ہاف ٹی بل سپون اب ایک پتیلی میں ہاف کپ آئل ڈالا اس میں چندانے میتھی کے ڈال کر اس کو پرکڑا لیا اب ادھر اکلیسن کا پیسٹ ڈالا اور ہاف کپ پانی بھی ڈال دیا اور سارے مسالے ڈال دیجئے اور اچھی طرح سے بھون لیا ساتھ ہی تلی ہوئی پیاس کو چورا کر کے ڈالا اور اچھی طرح سے بھون لیا نمک ڈالا اب آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال دے رہے اور بھونتے جائے جب پانی ختم ہو جائے پھر تھوڑا سا پانی ڈال دیں اور پھر بھون لیں جب اچھی طرح مسالہ سے بھون جائے اور خوشبو آنے لگے تو دہی پھیٹ کر ڈال دیں اور پھر سے اچھی طرح سے بھون لیں جب دہی کا پانی خوشک ہو جائے تیل اوپر آ جائے تو اب ایک ٹی سپون کسوری میتھی ڈال لی اور ون اینڈ ہاف گلاس پانی ڈال کر شربہ بنا لیا اور بوائل کر لیا اب ایک بول میں تلے ہوئے کوفتوں کو لمبائی میں آدھا کاٹ کر سیٹ کر لیا اور اس کو سائیڈوں سے گریوی ڈالی اس کے اندر اس کے اوپر سے گریوی ڈالیں گے تاکہ کوفتوں کی شکل خراب نہ ہو جب گریوی اچھی طرح سے ڈال دی اور کوفتے گریوی کے اندر بیٹھ گئے اب ہم نے اس کو ہرہ دھنیا اور ہرمیج سے گارنش کر لیا لیجئے دوستوں ہماری مزیدار میں کسی کوفتے تیار ہیں امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے اگر آپ کو ہماری ریسیپیز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر بھی کیجئے جزا کرنا ہے